السلام علیکم بک بڑیز کیسے ہیں آپ لوگ سب I hope all of you are doing great دوستو یہ وہ جگہ ہے جس سے almost ہر پاکستانی واقف ہے منارے پاکستان کو تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کی تاریخ اس کی ہسٹری سے شاید ہر کوئی واقف نہ ہو ہر سال 23 مارچ کو ہم لوگ چھٹی تو بہت شوق سے بناتے ہیں لیکن اس چھٹی کی وجہ کیا ہے منارے پاکستان اور 23 مارچ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا منارے پاکستان کے بارے میں 23 مارچ کے بارے میں منٹو پاک کے بارے میں اور پاکستان ڈے کے بارے میں یہ جو ہمارے نیشنل ہولیڈیز ہوتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکوز دے ہولڈ ہسٹوریکل سگنیفیکنس سو اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ کو لے کے چلوں گا تاریخ میں چودہ اگست انیس سو سنتالی سے پہلے پاکستان کی کوئی اگزسنس نہیں تھی انڈین سب کانٹیننٹ ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا پچھلے سینکڑوں سالوں سے یہاں پر مسلم کانکررز اور ہندو راجہ مہراجوں کی حکومت تھی مغلز وہ لوگ تھے جنہوں نے بھرپور روب اور دب دبے سے ہندوستان پر حکومت کی لیکن انیسویں صدی تک مغلز کا زور ٹوٹ گیا اور انگریز یعنی برٹش نے بہادر شاہ زفر کو ہٹا کر اس بہت بڑے ایریا پر اپنی حکومت قائم کی یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں رہنے والے ہندوز نے موڈن ایڈوکیشن حاصل کرنا شروع کی برٹش کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا آئی سی ایس یعنی کہ انڈین سیول سرویس میں ملازمتیں حاصل کرنا شروع کی دوسری طرف مسلمانوں کو سرسید احمد خان جیسے موڈرنسٹ اور ریفارمس نے جنجوڑنا شروع کیا کہ بھئی موڈرن تعلیم حاصل کرو وقت کے ساتھ آگے بڑھو پروگریسیو مائنڈسٹ رکھو تقلیدی سوچ کو اٹھا کر باہر پھینکو اور جدیدیت کو اپناو سرسید بہت ہی سنسیریٹی سے چاہتے تھے کہ برے صغیر کے مسلمان آگے بڑھیں اور زندگی میں کامیاب ہوں اسی سوچ کی بیسس پر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو پھیلایا اور پروپگیٹ کیا ٹو نیشن تھیوری ایک آئیڈیالوجی ہے جو مسلم ریلیجیس نیشنلزم پر بلیف رکھتی ہے اس کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان قوموں کو الگ الگ پیس آف لینڈ الگ الگ زمین الگ سٹیٹ الگ ملکوں کی ضرورت ہے یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی وجہ سے ایونچولی پاکستان وجود میں آیا سن اٹھارہ سو ستاسی میں سرسید نے اپنی سپیچ میں کچھ یہ کہا اب فرض کریں کہ تمام انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو ہندوستان کا حکمران کون ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ ان حالات میں دو قومیں محمدن اور ہندو ایک ہی تخت پر بیٹھیں ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو فتح کر کے اسے گرا دے یہ امید کرنا کہ دونوں برابر رہ سکتے ہیں ناممکن اور ناقابل فہم کی خواہش کرنا ہے سرسید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کے ذریعے ایک ایسا بیج بویا جو چودہ اگست انیس سو سنتالس میں پاکستان کی شکل میں ایک تناور درخت بنا سرسید کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا دھاکہ میں in the year 1906 اس وقت دور دور تک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا کوئی ناموں نشان نہیں تھا کوئی الگ ملک کی ڈیمانڈ نہیں تھی جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کی کریشن کا پرپس تھا جو سب کانٹیننٹ کے اندر یعنی کہ برے صغیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کو ایک الیدہ الیکٹریٹ دینا ایک اور امیوزنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں in fact دو بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں for the longest time یعنی کہ 1937 کے الیکشنز تک یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی نا اس کو ایک الیٹس جماعت سمجھا جاتا تھا یعنی کہ صرف امیروں کی جماعت جس میں عام انسان کا ایک عام مسلمان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا 1937 کے بعد قائد اعظم نے جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو موبلائز کرنا شروع کیا تب کہیں جا کر اس آرگنائزیشن نے جان پکڑی دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا 1913 میں and for the longest time he was the biggest ambassador of ہندو مسلم unity قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندو مسلم ہمیشہ united رہیں ہمیشہ ساتھ رہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی personality evolve ہوتی گئی ارتکائی عمل سے گزرتی گئی and he realized کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ workable نہیں ہے یہ pragmatic نہیں ہے یہ practical نہیں ہے ہندو مسلمان کبھی بھی ساتھ نہیں رہ پائیں گے and eventually he started a struggle for Pakistan اس میں ہمارے لیے یہ سیکھ ہے کہ ہر انسان ایک ارتکائی عمل سے گزرتا ہے ایک evolutionary cycle سے گزرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آج سے 10-15 سال جو میری سوچ تھی آج بھی وہی سوچ ہوگی انسان بدلتا رہتا ہے اپنے ideals کو outgrow کرتا رہتا ہے اور بہتر ہوتا رہتا ہے so never fall for this trap کہ جو آپ پہلے تھے آج بھی آپ وہی ہوں گے anyways 1930 میں All India Muslim League کے پریزیڈنٹ تھے The Great Genius Allama Iqbal اور انہوں نے الاباد میں اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں کچھ یہ کہا ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے تنہا ایک ملک میں سات کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ صوبہ پنجاب صوبہ شمال مغربی سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے باہر تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی یاد رکھیں اللامہ اقبال کی اس پوری سپیچ میں پاکستان لفظ کا کہیں ذکر نہیں ہے صرف ایک الگ ریاست کا ذکر ہے پاکستان کا لفظ سب سے پہلی دفعہ استعمال کیا تھا چودری رحمت علی نے جب انہوں نے اپنا ایک پاتھ بریکنگ پامفلٹ جاری کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا Now or Never کیا کمال لکھائی تھی چودری محمد علی کی It gives me goosebumps At this solemn hour in the history of India When British and Indian statesmen are laying the foundations of a federal constitution for that land We address this appeal to you in the form of our common heritage On behalf of our 30 million muslim brethren who live in Pakistan آگے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا actually میں مطلب کیا ہے By which we mean the five northern units of India That is Punjab, North West Frontier Province Kashmir, Sindh and Balochistan اب آتے ہیں جناب 23 March 1940 کی طرف ہوا کچھ یوں کہ All India Muslim League کے annual session کا انعقاد ہوا 22-24 March 1940 کے درمیان In Lahore Minto Park یہ وہی پارک ہے جہاں آج کل منارے پاکستان موجود ہے اس کانفرنس سے پہلے 9 March 1940 کو قائد عظم محمد علی جنا نے ایک آرٹیکل پبلش کیا لندن کے ایک ویکلی میں جنا صاحب نے لکھا کہ یکسہ قوموں کے تصور پر مبنی جمہوری نظام جیسے کہ انگلنڈ بہت یقینی طور پر متزاد ممالک پر لاغو نہیں ہوتے اور یہ سادہ سی حقیقت ہندوستان کی تمام آئینی خرابیوں کی جڑ ہے لہٰذا اگر یہ مان لیا جائے کہ ہندوستان میں ایک بڑی اور ایک چھوٹی قوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریتی اصول پر مبنی پارلمانی نظام کا مطلب لازمی طور پر بڑی قوم کی حکمرانی ہے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا معاشی اور سیاسی پروگرام کچھ بھی ہو ہندو عام اصول کے طور پر اپنی ذات کے ساتھی مسلمان اپنے ہم مذہب کو ہی ووٹ دے گا کیا برطانیہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک ظالمانہ ہندو ریاست بن جائے میرا اس بات پر بھرپور یقین ہے کہ انڈیا کے مسلمان کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور جس حد تک بھی جانا پڑا وہ ایسا ہونے سے روکیں گے یہ تھا جی قائد اعظم کا بہت ہی کلیر کٹ لیزر فوکسٹ اور روتلس تانس آن در کرییشن آف پاکستان اور یہی ایونچولی پریزنٹ ہوا انیس سو چالیس کی لہور ریزولوشن میں اس ریزولوشن کو پریزنٹ کیا تھا بنگول کے پریمیر اے کے فضل الحق نے اس اجلاس میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اسے مندرجہ زیل بنیادی اصولوں پر نہ بنایا جائے جن علاقوں میں مسلمان ہندوستان عددی طور پر اکثریت میں ہیں جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں ان کو آزاد ریاستوں کی تشکیل کے لیے گروپ کیا جائے اور ان کو خودمختاری دی جائے لوگ اکثر اس بات کو اس ریزولوشن کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لہور ریزولوشن ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہے اس میں تو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کا ذکر ہے آزاد ریاستوں کا ذکر ہے سپیشلی کے 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 عزیز نے مرڈر آف ہسٹری میں اس کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا ہے لیکن میرے لحاظ سے this is critique only for the sake of critique اس ریزولوشن میں بہت ہی objectively اور categorically لکھاوا ہے کہ جو بھی مسلم ریاستیں ان کو آزاد ہونا چاہیے آگے جاگے اس کا model کچھ بھی ہو سکتا ہے it doesn't matter کہ اس میں پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے یا نہیں it's very clear کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست قائم ہوگی یہ تھی دوستو وہ لاہور ریزولوشن جس کے بعد پاکستان موومنٹ نے ایک الگی مومنٹم پکڑ لیا تھا اور اس کے almost 7 سال بعد it led to the creation of پاکستان اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 23 مارس کی جو چھٹی ہے اس کے پیچھے کتنی زیادہ historical importance ہے ہمارے لئے پاکستان ڈے منانا کتنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے یہ realization بھی ضروری ہے کہ جو خواب علام اقبال نے دیکھا تھا جو ان کا concept تھا ایک modern ریاست کا اور جس طریقے سے قائدعظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے are we moving in that direction the answer is an absolute no we have forgotten absolutely everything جس ideology جس نظریے پر پاکستان بنا تھا اس کو ہم نے totally بھلا دیا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ ایک ایک بلین ڈالر کے پیچھے ہمارے لیڈران الگ الگ ملکوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اب آج کا دن ہے تو بہت ہی خوشی کا اور celebration کا لیکن اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر بہت ہی گہرا میننگ چھپا ہوا ہے جب 1971 کا disaster ہوا اور بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہو گیا تو فیض احمد فیض صاحب کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ فیض صاحب بہت قیامت ہو گئی ہمارا ملک ٹوٹ گیا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا اس کے جواب میں فیض صاحب نے کہا کہ ابھی ایک اور قیامت آنے والی ہے وہ شخص بہت گھبرا گیا کیا ہوگا اس کے جواب میں جو فیض صاحب نے کہا اس کے اندر ہماری قوم کے سارے مسئلوں کی جڑ چھپی ہوئی ہے جب اس شخص نے کہا کہ فیض صاحب اب کیا ہوگا تو فیض صاحب کا جواب تھا اب یہ ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور میں نے جو آپ سے کہا اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا پاکستان زندہ بات